ایک جذب کے ذریعے سلوک میں داخل ہوتا ہے ایک سلوک کے ذریعے جذب میں آتا ہے اور وہ کمال لگتا ہے جو سلوک کے ذریعے جذب میں آتا ہے اس کا جذب کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کسی کا نفس جاذب ہو جاتا ہے کسی کی روح جاذب ہوتی ہے جس کا نفس جاذب ہو جاتا ہے اس پہ غلبہ ہو جاتا ہے کیفیات کا اور اس کی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہے اور جس کی روح پر جذب تاری ہوتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اس پر کچھ ظاہر نہیں ہوتا اس کی جسم پر کچھ ظاہر نہیں ہوتا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے سالک کے عوراد و وضائف میں پابندی ہے تو اس کو جذب بسید ہے عوراد اور وضائف کی پابندی بھی ایک جذب اور ایک محبت ہی ہے کیونکہ جس کو محبت ہوگی وہ یاد رکھے گا اور عوراد اور وضائف کے ترک کرنے کو بہت برا سمجھا گیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ اکرام کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ اتنے عوراد اور وضائف پڑھو جتنے روز پڑھ سکتے ہو تو اور قرآن کا ایک ظاہر ہے مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اور نو اس کے باطین ہیں یعنی کہ اس کے دس حصے ہیں جس میں ایک ظاہر ہے اور وہ ظاہر حصہ جو ہے اس کی تلاوت ہے آئینا سمجھ بات اور اس کا عام فہم سمجھنا یہ اس کے ظاہری حصوں میں سے ہے عام فہم سمجھنا یعنی کہ جس ترتیب سے اس کا معنی ہے اسی ترتیب پر اس کو سمجھتا ہے یہ اس کا ظاہر ہے لیکن اہلِ طریقت کے ہاں ایک آیت کی نو تفاصیل ہیں یعنی کہ نو اس کے درجے ہیں اور سب سے پہلا اس کا جرزہ جذب ہے جو صاحبہ اکرام پہ وقتاً فوقتاً وارد ہوتا تھا کہ وہ پڑھتے پڑھتے بیوش ہو جاتے تھے رونے لگتے تھے گر جاتے تھے ان کے جسم کھاپتے تھے یہ اس کے باطین کا پہلا حصہ ہے کہ یہ روح اور نفس پر اتنا اصل انداز ہوتا ہے اس کے باطین ہی کا حصہ ہے وہ جس کے بارے میں کہتا ہے کہ کہ اگر یہ ہم اس پر نازل کرتے پہاڑ پر تو وہ اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے جو ریزہ ہو جاتا ہے جس کا اثر صاحبہ اکرام میں ظاہر ہوتا ہے ہم قرآن کے جذب کو حاصل نہیں کر سکتے جسم پھڑ جاتے ہیں اس کے اثر سے روح جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے روح طبعی ہلاک ہو جاتی ہے اور وہ آدمی زندہ رہتا ہے جو اس کی معرفت سے پھڑتا ہے وہ تو باطنی اور ظاہری دونوں طور پر زندہ ہوتا ہے جیسے کہ حضرت شاہب عدید میں قدب المظاہر تھی آدم نے چھے سو ورد کچھ نہیں کھایا پیا نہ حاجت کی زندہ تھے لیکن زندہ تھے اسی طرح یہ بہت سارے بزرگ ہیں مغدوم اللہ علیہ وسلم نے صابر کر لی رحمت اللہ علیہ وسلم کیوں؟ کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں تھا اس کی سانس باقی چلے گی وہ لیکن یہ تو حادثہ ہوا ہے کچھ جو اندر ہو گیا اس کا کمال یہ ہے کہ جب اس کا جذب روح پہ ہوتا ہے پیدا اس کے پہلے حصے کی بات کرو نو میں سے پہلے حصے کی تو سام اور بچھو کے کاٹے حسن نہیں کرتے حضر منصور حلاج کی جو کمیز تھی اس میں ڈھائی سال بچھو رہا کہتے ہیں ساڑھے ساتھ یا آٹھ مسکال کا بچھو تھا ایک مسکال ساڑھے تین ماشا کا ہے چار گرام کا جن پر یہ کیفیت تائم ہو جائے جن پر یہ کیفیت تائم ہو جائے آتی جاتی تھی ان پر دھوتا تھا سب